اسلام علیکم میں آپ کی ٹیچر مس مس بہ امید کرتی ہوں آپ پر گھر میں خیریت سے ہوں گے کلاس فور سائنس کا سبجیکٹ ہے ہمارا پہلا چپٹر ہے اوور فود یعنی کہ اوور فود مطلب ہماری غزہ سب سے پہلے کیا ہے کہ all living things need food یعنی کہ تمام جانداروں کو تمام living things کو خود کی ضرورت ہے یعنی کہ غزہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ غزہ ہمیں کیا پروائیڈ کرتی ہے انرجی پروائیڈ کرتی ہے ہمیں توانائی دیتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ also help it helps you to grow and keep healthy یعنی کہ یہ ہماری بوڈی کی growth میں ہماری بوڈی کو بڑھنے میں اور ہمیں keep healthy healthy ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں صحت مند رہنے میں help کرتی ہے next اس کے علاوہ یہ ہماری help کرتی ہے repairing the wear and tear of our body یعنی کہ ہماری بوڈی میں کسی بھی قسم کی اگر چوڑ پہ گایا لگ جاتی ہے کوئی ہڈی پہ گایا ٹوٹ جاتی ہے جب تک ہماری غزہ اچھی نہیں ہوگی وہ چیز ہمارا وہ part جاتی ہے وہ صحیح سے ہمارا repair نہیں ہو سکے یعنی مرمت اس کی نہیں ہو سکے گی when the food you eat یعنی کہ جب ہم غزہ کھاتے ہیں ہماری بوڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو hungry hungry سے کہتے ہیں بھوکے کو اور بھی کینی کہ کمزور جب ہم اپنے آپ کو بھوکا یا کمزور فیل کریں گے تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہوگی اور پھر تب ہی ہم کھانا کھائیں گے صحیح ٹوپک نوبر ون is کہ نیوٹرینٹس نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں یعنی کہ یہ غزہیت ہماری فوڈ میں شامل ہوتی ہیں بہت طرح کی غزہیت ہر فوڈ میں الگ الگ طرح کی غزہیت موجود ہوتی ہے ہر فوڈ میں دیفرنٹ سبسٹنس یعنی کہ ہر سبسٹنس میں ہر فوڈ میں دیفرنٹ سبسٹنس ہوتے ہیں بہت طرح کی ضرورت ہے جو ہماری بہت طرح کی ضرورت ہے اور یہ وہ بہت طرح оно vengeی ہے ہماری فوڑ ھو لاک假 ہو میں صحیح ٹوپک ع�物 کشو JESS hospital ہمارے جو نیوٹرینٹز آپ جل مہارے پر طرح کی ضرورت یعنی کہ ہمارے فوڈ جو نیوٹرینٹ شامل ہوتے ہیں وہ کون کون سے پروٹین، فیٹس، کاربو آردیٹس، وائٹیمین اور مینررز یہ تو ہمارے فوڈ میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا کھانے کے ساتھ کس کا استعمال کرتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں اور رفش پانی ہمارا کھانے کو حضم کریں یعنی کہ پانی ہمارے جساں اگر نالیوں میں جاتا ہے پانی ہمارے جساں ہم کھانا کھاتے ہیں کہ پانی نہیں پییں گے خوشک کھانا ہوتا ہے وہ سکتے کہ ہماری خوراکی نالی میں بھرز جائے تو اس کو آگے کسی صحیح کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور رفش اسے کہتے ہیں رفش ہماری کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں یعنی کہ حضم کرنے میں آسانی سے ہلپ کرتے ہیں یہ رفش ہے وہ سبزیوں میں بغیرہ میں ہوتا ہے اور فروٹس بغیرہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو کچھا کھاتے ہیں جو پکا کے کھا لیتے ہیں اس میں تین ضرورت نہیں ہوتی لیکن جس کو کچھا استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں رفش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پہلا نیوٹرین کونس ہے پروٹین پروٹین helps your body to grow یعنی کہ پروٹین ہماری باڈی کی گروتھ میں بڑھنے میں ہماری ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری باڈی کی مسلز کو یعنی کہ ہماری پتھوں کو آدھر آرگانس یعنی کہ جتنے بھی ہماری باڈی کے آجزہ ہیں آنکھ، ناکھ، ہمارے انر بھی اور آؤٹر بھی ہمارے اندرونی آجزہ بھی اور باہر کے بھی جتنے بھی آجزہ ہیں ان سب کو بیلڈ اپ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے خون کو بناتا ہے اسی وجہ سے that is why food which contains protein اسی وجہ سے وہ food جس میں پروٹین شامل ہوتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں body building food یعنی کہ ہماری باڈی کو بنانے والی غزائیں ٹھیک ہے پروٹین also help to repair the wear and tear of our body یہی بات ہوگی کہ پروٹین ہماری باڈی کی wear and tear میں یعنی کہ ہماری ٹھوٹ میں جتنی بھی ہماری باڈی کی چوٹ پگایا لگ جاتی ہے اس کو repair کرتا ہے اس کو طبال سے ٹھیک کرتا ہے children need more protein than adults as they grow more rapidly than adults یعنی کہ بچوں کی کونسی ہوتی بچے برد ہوتے ہیں بڑوں کی بات کریں بڑوں کی بڑے برد چکے ہوتے ہیں ان کی بڑی کی growth جاتی ہے لیکن بچوں کی growth بچے برد ہوتے ہیں اسی وجہ سے growing کی وجہ سے بچوں کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی as compared to adults یعنی کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر ہم بچوں کا compare کریں ان سے اگر ہم بچوں کو موازنہ کریں تو بچوں کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور adults کو اتن زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ adults کی growth ہو چکے ہوتی ہیں پروٹین میں کونسے فوت میں شامل ہوتے ہیں میٹ، فیش، ایڈ، ملک، چیز، پلسز، نٹس اور ریچن پروٹین ہیں گوشت میں، مچھلی میں، انڈوں میں، دودھ میں، پانیر میں، دالوں میں، نٹس جو ہوتے ہیں مے بے بہتر ہوتے ہیں ان سب میں پروٹین زیادہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے استعمال ہمیں پروٹین کی انٹیک کے لیے لیے لینا چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس نیوٹرین ہے کاربوہررٹ نیوٹرین Nakahar ان کے ان پر مکانر دیا ایک آنے رات سے مزدور واہرة پورا صبح سے رات تک کا گناہ ہے تو اس کا فیزیکل ورک بہت زیادہ ہے اور اگر کوئی آفیس میں بیٹھنے والا ہے اس کا فیزیکل ورک زیادہ کم ہے تو اس پر ایسے تو اس پر کمیر کیا ہوگا کہ جو مزدور ہے اس کو خراب کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس کو انرڈی زیادہ چاہیے اور جو آفیس برکر ہے یعنی کہ آفیس میں کام کرنے والا ہے اس کو کم کھانے کی زیادہ ہے کیونکہ اس کی انرڈی کم گرے سٹوری ہے اسی وجہ سے تو وہ لوگ جو کہ کرنے والا ہے جب افیسی گرگ ہونکہ زیادہ جو ہوتا ہے کیونکہ اس کا فیزیکل ورک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہوں نے انرڈی بناتا ہے شوگر اور سٹارس یعنی کہ چینی میں اور چاور میں جو نشست ہوتا ہے سٹارس اس میں سب سے زیادہ کی کرنے والا ہے اس کے دو دور ہیں جو ہمارے پر 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 پایا جاتے رائز شیوگر پروٹیٹو یعنی کہ چاور چینی آلو کچھ فرز ہیں جس میں آ کارم پیسی بھی ، بنے زیادہ پیسی بھی ، فیٹ کو آپ کوجہ پڑکا ہے ، سوالے پر بھی آپ کی پیشایت ھائیت ھائیت ٹور رکھتا ہے سردیوں میں اکثر ہم پیٹ کھاتے ہیں یعنی کہ جو گرم چیزیں ہوتی ہیں جو کی کون کونسی ہیں اوائل، بٹر، گی، نٹس یعنی کہ جو میبے ہوتے ہیں فش، مچھلی بہت گرم ہوتی ہیں ان سب میں کیا شامل ہوتے ہیں اس میں پیٹ شامل ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو وارم اپ رکھتا ہے گرم رکھتا ہے تو مچ فیٹ is not good for your health یعنی کہ بہت زیادہ فیٹ کا استعمال ہماری باڈی کے لیے سرین نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری باڈی کو موٹا بھی کرتا ہے اگر زیادہ فیٹ ہماری باڈی میں جمع ہو جائے گا تو وہ ہماری باڈی کو موٹا بھی کرے گا فوڈ rich in carbohydrate and fat وہ فوڈ جس میں carbohydrate اور فیٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اسے energy giving food کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں carbohydrate اور فیٹ ہمیں کیا پروائید کریں انرجی پروائید کریں تو اسی لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے انرجی giving foods نیکس اس کے پاس ہمارے نیوٹرینٹ ہے vitamin and minerals vitamin and minerals دونے کے ساتھ ہیں vitamin and minerals are needed in small quantity یعنی کہ یہ ہمیں چائز ضرورت ہوتی ہے needed کا مطلب ضرورت ہوتی ہے لیکن small quantity میں تھوڑی تعداد میں یہ نمبر باڈی ہے ہماری باڈی کو they keep your body healthy یہ ہماری باڈی کو کہہ رکھتی ہے healthy یعنی کہ صحت مند رکھتی ہے they also help your body to fight disease یہ ہماری باڈی کو یعنی کہ ہماری باڈی کو disease سے بیماریوں سے لڑنے میں بھی help کرتی ہے so they are called protective food اسی وجہ سے انہیں کون سے پوٹس کھا جاتا ہے protective food یعنی کہ حفاظتی خدا کہا جاتا ہے جو چیز ہمیں بیماریوں سے بچا رہی ہے تو ظاہر سی باتوں سے کیا کہا جائے گا protective food یعنی کہ حفاظتی کھانا you must have them everyday لیکن اسے ہمیں روزانہ لینا لازمی چاہیے ایسا نہیں کہ اگر ہمیں small quantity میں چاہیے تو ہمیں اسے استعمال ہی نہ کریں ہماری غزام میں ہر چیز کا ایک small quantity میں یعنی کہ ایک خاص right quantity میں اسے استعمال لازمی ہونا چاہیے اب وائٹمین کتنی طرح کے مختلف طرح کے وائٹمین ہوتے ہیں وائٹمین اے وائٹمین بی وائٹمین سی وائٹمین دی وائٹمین ای وائٹمین اے وائٹمین کے جو کے الگ الگ فورٹ میں الگ الگ فورٹ وائٹمین وائٹمین میں موجود ہوتے ہیں نیکس اس کے بات ہیں منرلز there are many ڈیفرنٹ منرلز such as calcium and iron یعنی کہ بہت سے طرح کے منرلز ہیں جو اس میں سے دو کا ذکر ہے calcium اور iron کا calcium which are needed by your body جو کہ ہماری باڈی کو ضرورت ہوتے ہیں جس کی you need calcium for strong bones and teeth ہمیں calcium کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے ہماری bones اور teeth کو strong کرنے میں ہماری calcium جائے وہ bones اور teeth کو strong کرتے ہیں ہڈیوں اور دانت کو strong کرتے ہیں iron help in the formation of blood iron یعنی جو ہی اور ہماری بلڈ کو ہماری خون کو بنانے میں help کرتے ہیں اب یہ وائٹیمن اور منرل ہوتے ہیں اس کے سیز میں ویٹ میں یعنی گندم میں گوشت میں انڈے میں مچھلی میں دودھ چیز میں پھلوں میں سبزیوں میں پھلوں میں ان تمام چیزوں میں وائٹیمن اور منرل زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے رفوش میں یہ دھاگی ہے جو ہمارے بوڈی دھاگی ہمارے فوڈ کو ڈیجیسٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو رفوش اس کا امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ ہماری باڈی کو ہلپ کرتا ہے جو ہلپ کھانا ہوتا ہے اس کو ڈائزیسٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز آر ریچ ان رفیش فروٹس میں اور ویجیٹیبلز میں سب سے زیادہ رفیش پایا جاتے ہیں یہ ہمارا ہم نے آج 1 سے لے کے پیج نمبر 3 تک ریٹ کیا ہے یہ اسائیمنٹ نمبر 1 کا ہے اس کے بعد اسائیمنٹ نمبر 2 میں انشاءاللہ ملیں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ آفرس